سپریم کورٹ سے اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ بتا دیں آپ کو سپریم کورٹ میں آپ کو بتا دیں اس جی نے آج کی سنوائی ٹالنے کی مانگ کی ہے سنوار منگلوار کو سنوائی ہو یہ باتیں نکل کر آ رہی ہیں موسمی لگاتار ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے موسمی کیا اس خبر کو لے کر اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے اور بھی کوئی اپ ڈیٹ جو سپریم کورٹ میں جرہ کو لے کر ہو ذرہ درش کو ساجہ کیجئے یہ بہت اہم ہے میں خود ہی آپ کو سپشت بتا دیتی ہوں کہ جسٹس چند بڑی خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پورے کیس کو ٹرانسور کر دیا ہے ڈسٹرک جج واران اسی کو بڑی خبر آج تک پر سیویل جج جو ہے اس پورے مسئلے کو سنیں گے یہ سپریم کورٹ نے آدیش دے دیا ہے اب تک صرف سجاو اور چرچہ چل رہی تھی پر سپریم کورٹ کا آدیش آ گیا ہے کہ ڈسٹرک جج واران اسی اس پورے مسئلے کو سنیں گے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے جو مینٹین بیلیٹی ایشو ہے لگتار جس پہ چرچہ ہو رہی تھی وہ پرائیورٹی پر ڈیسائیڈ ہوگا ڈسٹرک جج دوارا تو پوری گیند جو ہے انہوں نے واران اسی کورٹ پر کہ جج پر ڈال دی اور کہا ہے کہ ہم اس پہ ہستک شیپ نہیں کریں گے بڑا آرڈر ہے اس پہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈسٹرک جج ہے وہ سینیار ایکسپیرینس آ آفیسر ہیں اور وہی اس مسئلے کی سنوائی کریں گے ایشو آف مینٹین بیلٹی جو مینٹین بیلٹی کا مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے پراتمکتہ کے طور پر ڈیسائیڈ ہوگا سپریم کورٹ نے بیرہار اس پورے مسئلے پر ٹیمپریری ویرام لگاتے ہوئے پورا ماملہ واران اسی کی عدالت پر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے با اس میں ایک بار درشو کو ہم بھی بتا دیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پورے ماملے کو ٹرانسفر کر دیا ہے یہ پورا ماملہ جو ہے وہ سیویل جج ہی سنیں گے اور جس طرح سے شروعات میں ٹپڑیا کی گئی تھی کہ ہم ماملے میں ہستک شپ نہیں کر سکتے ہیں پچیس سال کا ایکسپیرینس ہے جو سنکیت نظر آ رہے تھے وہ سنکیت اب آدیش میں آ چکے ہیں اور یہ پورا ماملہ جو ہے یہ اب زلہ عدالت کو لینا ہے یہ بڑی جانکاری ساتھی یہ بھی کہا گیا جو انتری مادیش دیا گیا تب انتری مادیش میں کیا کیا باتیں تھی ایک پرموخ بات وہاں پر تھی کہ نمازیوں کو نماز کرنے سے نہیں روکا جائے گا لیکن وضو کرنے والی جو بات تھی اس پر روک لگائی گئے تھی یعنی وہ بھی کانٹینیو رہے گی ساتھ میں ڈی ام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی جگہ تلاشیں جہاں پر وضو ہو سکے کیونکہ وضو والے ہستان پر ہی شیولنگ ملا تھا لہٰذا اس پرسر کو گھیرنے کی بات کی گئی تھی یہ تمام بڑی باتیں نکل کر آئی ہیں موسمی تو یہ کتنی بڑی خبر ہو جاتی ہے کیونکہ مسلم پخش جس بات کو آدھار بنا کر سپریم کورڈ گیا تھا وہ وہاں سے اب کیا یہ مانا جائے خارج ہو گئی ہے اور کیونکہ پورا معاملہ اب زلہ دالت میں رہے گا تو اب وہی پر سنوائی ہوگی جو کچھ تیہ ہوگا وہ زلہ دالت سے تیہ ہوگا جو سنکیت مل رہے تھے وہ آدھار میں آگئے بڑے سنکیت سپریم کورٹ نے دیئے ہیں شباہمکر ایک تو سنتولن بنائے رکھنے کا دوسرا کہ جو نیائی پرکریہ ہے اس کا پالن ہونا چاہیے اور دوسری بڑی بات جو آدھار میں کہی گئی ہے کہ آٹھ ہفتے کے لیے انترم آدیش لاغو ہوگا یعنی کہ سترہ مہی کو جو لاغو ہوا آدیش ہے وہ جون جولائی سترہ جولائی تک انترم آدیش سپریم کورٹ کا لاغو رہے گا اس میں شبنگ کو سرکشت رکھنا اور نماز پڑھنے کی اجازت کو شامل ہے پر جسٹس چندرچور نے یہ لگاتار اس بات پر زور دیا ہے کہ جو نائنٹین نائنٹی وان کا سیکشن تھری ہے وہ اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے صاف طور پر کہ اگر کوئی پارسی مندر ہے اور وہاں پر آپ کو کچھ کوئی اور دھرم کی وستویں ملتی ہیں تو کیا وہ اس کا چرطر بدلتی ہے کیا دونوں کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں کو ایگزسٹنس کی بات یہاں پر جسٹس چندرچور نے اپنے آدیش میں کہی ہے بہرحال اپنے آپ میں اس سے صاف ہے کہ سپریم کورٹ میں اپنا سنوائی چل کے نچلی عدالت میں چلے گی order which was passed by civil judge واران اسی on 16th may shall stand subsumed by our 17th may order یعنی کہ 17 ماہی کا جو order ہے جو حسرت شیپ کیا تھا سپریم کورٹ نے وہ لگاتار انتری مہادیش جاری رہے گا اور اسی کے بنا پر وہ یتھاستیتی بنی رہے گی تو کل ملا کے اب باقی جو پرکریہ ہے پروسیڈنگز ہیں وہ واران اسی کی عدالت میں ہوں گی بھروسہ جتا ہے سپریم کورٹ نے واران اسی کے نیائک ادھکاری پر اور یہ بھی کہا ہے کہ جو maintainability issue ہے اس پر چرچہ ہو کہ کیا جو چریتر ہے اس جگہ کا وہ بدلے گا کیا جو سبوت ملے ہیں اس سے کس طرح سے وہ پوری جو پراتھنا ستھلے وہ پرابہوت ہوتی ہے اس پر سب سے پراتھمک طور پر maintainability کا جو مستہ ہے اس پر کورٹ سب سے پہلے decide کرے تو ایک دشان نردیش بھی سپریم کورٹ نے دیا ہے